نمشکار دوستو میں بھارت شرما بالی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے بیچ اپنے یوٹیوب چینل بالی دینسٹیوٹ فور لانگویج لے کر ایک نیا حالات ایک نئے سرکمسٹانس ایک نئی کنڈیشن اس سے پہلے ہماری بات ہوتی رہی ہے جس میں ہم ہی حالات کی بات کرتے رہے اور وہ حالات تھا کہ جب میں آپ یا کوئی اور ایک کام کو کر رہا ہے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کوئی پیدا کرتا ہے یا میرے دل میں آتا ہے یہ بتانے کھا کہ میں ایسا کر رہا ہوں یا میرے دل میں آتا ہے کہ میں کسی کو یہ بتاؤں کہ پاپا ایسا کر رہا ہے ممی کر رہی ہے بھائیہ کھل رہا ہے پاپا اکبار پڑھ رہا ہے ان ساری باتوں کو ہم نے بولنا سیکھا تھا منع کرنا بھی سیکھا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر رہا ہے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اس طرح کی باتیں ہم سیکھ چکے ہیں even سوال کرنا بھی اس حالات میں سیکھ چکے ہیں کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں are you telling a lie کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے is he telling a lie کیا آپ کی ممی کھانا بنا رہی ہیں is your mother preparing food نہیں وہ کھانا نہیں بنا رہی ہیں she is not preparing food وہ کپڑے دھو رہی ہیں she is washing the cloths so یہ باتیں ہم کر چکے ہیں اب اس سے آگے بڑھتے ہیں دوسرے حالات کے لیے اور اس حالات میں بھی ہم اسی طرح اپنے لیے آپ کے لیے اور کسی تیسرے کے لیے باتیں کرنا سیکھیں گے ہاں بھی کریں گے اور منہ بھی کریں گے even سوال بھی بوچھیں گے اور اس طرح سے ہم اس حالات کو بھی complete کریں گے اور اگلے حالات میں پرویش کر جائیں گے اس سے یہ بات تو سمجھ پائیں گے آپ کی حمیقے کر کے سبھی چیزوں کو ختم کریں گے تو آپ کے دل میں اگر یہ سوال آتے ہیں کہ اس استثیتی میں کیا بولیں گے تو جب وہ اس استثیتی کی بارے میں کریں گے تو اس استثیتی کو بھی جانیں گے جو کلپنا کے طور پر آپ کے بیچ چلی آتی ہیں فیلحال جتنا کر چکے ہیں اس پر آپ کی طرف سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے میری طرف سے کلاس میں ڈیلیور کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا سن کر بولنا نہیں آسکتا آپ کے بولنے سے ہی آپ کو بولنا آئے گا ہر دن اس میں نخار آئے گا آپ کو نہ صرف سنٹینس کو کیسے بنائیں یہ سیکھنا ہے خود ہی پیدا کرنی ہوگی بول کر ایک بار بولیے تو سہی آپ بولیے اور میں نے کہا تھا اتنا تیج بولیے کہ آپ سن سکیں وہ سننے پر آپ کو جب محسوس ہوگا کہ آپ نے اچھا بولا ہے اور آپ کو کہیں کوئی گلتی کا احساس نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ آپ کو پرسند نچت کر دے گا اور وہاں جو آپ کو ہمت ملے گی وہ ہمت بے شک چھوٹی ہی سہی لیکن وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہمتیں مل کے ایک بڑی ہمت ہو جائے گی اور وہ بڑی ہمت آپ کو بڑا کچھ کر گزرنے کے لیے پریریت کرے گی اس ہمت کو میں confidence کا نام بھی دے سکتا ہوں اور confidence آتا ہے تو hesitation جاتا ہے یہ بلکل ساتھ بات ہے اس میں کہیں کچھ چھپا نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے سنتے رہنے کے علاوہ کرپیس کی practice بھی رکھیں کیونکہ میں سمجھ با رہا ہوں کہ کہیں کچھ کمی ہے شاید ہمارا face to face interaction نہیں ہو رہا ہے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ میرے whatsapp number میں ہمیشہ دیتا ہوں اس پر آ کر آپ مجھے message کریں آپ مجھے call کر سکتے ہیں وہاں میں آپ کے کسی بھی query کو content کر سکوں تو مجھے اچھا لگے گا لیکن ابھی بہت کم سنکھیا میں calls آ رہے ہیں اور messages آ رہے ہیں تو یا تو آپ کے وال سن کر ویڈیو کو دیکھ کر ہی اتیشری کر لے رہے ہیں مطلب کام کو سمجھ رہے ہیں کام سمجھ رہے ہیں نہیں ہے اگر آپ نے بیڑا اٹھایا ہے آپ کو جدی ہونا پڑے گا دیکھیں بہت جلدی اس کے بعد میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ classes چاہے وہ online classes ہوں یا آپ کا کشاہ میں بیٹھ کر اس class کو لے لیکن کس طرح سے lectures کو ہمیں لینا چاہیے کس طرح سے ہمیں چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہاں ہم چھوٹی چھوٹی گلتیاں کر رہے ہیں جس کی ویسے ہم کو اتنی سفلتہ نہیں مل پاتی اس پر ایک ویڈیو بناوں گا لیکن فیلال آج وہ نئے حالات کی بات میں کر رہا تھا وہ نئے حالات ہے کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں ہر وقت میں اسی کام کو کرتے نہیں رہ سکتا اگر میں صبح کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو میں پورے دن کھانا تو نہیں کھاتے رہ سکتا جب میرا کھانا پورا ہو جاتا ہے میں اٹھتا ہوں ہاتھ دوتا ہوں mouth rinse کرتا ہوں مدب کھلا کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر کسی اور کام میں لگ جاتا ہوں اور اس وقت جب مجھ سے کوئی کھانا کھانے کی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں میں لنچ لے چکا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے بعد میں لنچ لیں گے ہو سکتا ہے وہ مجھے آفر کریں مجھے بولیں کیونکہ ہمارے آپ نے دیکھیں تو ہماری کلچر میں ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کوئی ہو تو ہم اس کو آفر کرتے ہیں کہتے ہیں آئیے سب آئیے بوجن لیجی تو کیا آپ بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ جبکہ آپ تو کٹ چکے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ میں لنچ لے رہا ہوں نہیں بتائیں گے آپ جب لنچ لے رہے تھے تب کوئی call آتا تب کوئی آپ کو آواز لگا کہ پوچھتا کی کیا کر رہے ہو یا پوچھتا کی کھانا کھا رہے ہو کیا یا کہتے ہیں کہ جبکہ دروازہ کھول دو تو آپ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں I am taking food میں کھانا کھا رہا ہوں تو مطلب کیسے دروازہ کھولوں ایسا کر کے آپ نے بتائیں لیکن اب ایسی استثیح نہیں ہے یہاں استثیح ہے کوئی آپ کو آفر کر رہا ہے جبکہ آپ کھانا کھا چکے ہیں تو آپ کہیں گے I am ہے نا ملکل نہیں کر چکے ہیں I am تو تب تھا جب کر رہے ہیں اس لئے دھیان رہے ہیں I am نہیں حالات بدل گیا ہے یہ second number والا جو شبد ہے جسے ہم حالات بتانے کے لئے use کرتے ہیں جب تک ہم is MR کرتے رہے آج حالات بدل گئے ہیں is MR میں سے کوئی سا نہیں آئے گا چونکہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے have آئے گا have میں نے کوئی بھی کام جب کمپلیٹ کر لیا ہے ہندی میں چاہے میں اسے ایسے کہوں گی میں نے کھانا کھا لیا ہے یا میں کہوں گی میں کھانا کھا چکا ہوں میں دیکھتا ہوں grammar کو کچھ لوگ اس طرح سے رٹھتے ہیں کہ have منے چکا چکے چکی یہ بلکل غلط دھارنا ہے کیونکہ بہت ساری جگہ بہت سارے لوگ ہر بار یہ نہیں بولتے کہ میں کھانا کھا چکا ہوں وہ بولتے ہیں میں نے کھانا کھا لیا ہے تو وہ کھانا کھا لیا ہے بولے یا کھانا کھا چکا ہے بولے لیکن مطلب تو ایک ہی نکل رہا ہے تو ہمیں اس مطلب کو دیکھنا ہے کہ کام پورے ہو جانے کا مطلب نکل رہا ہے مطلب I کے ساتھ is MR نہیں آئے گا repeating is MR نہیں آئے گا have آئے گا اور جب is MR آ رہا تھا تو کام چل رہا تھا تو action میں بھی ing آ رہا تھا آج action میں ing نہیں آئے گا کیوں کیونکہ حالات بدل گیا ہے کام پورا ہو گیا ہے I have اور action کا آئے گا third form یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوتی ہے کہ یہ جو words اگر میں بات کروں کہ inglish میں سو شبد ہوتے ہیں کل ملا کر تو سو شبدوں کو دو بڑے ٹکڑوں میں بانٹا جا سکتا ہے جن میں کچھ شبد ایسے ہوں گے جن میں کسی کارے کی ہونے کی انبھوتی پائی جاتی ہے اگر میں بات کروں جانا آنا رونا دھونا بیٹھنا almost اگر میں یہ نانا جیسے شبد دیکھوں ہندی میں انہیں کریا کہتے ہیں انگلیش میں verb کہتے ہیں تو میں پاتا ہوں کہ یہ سب میں کسی کارے کی ہونے کی انبھوتی ہے جو کہ بہت سارے ایسے words ہیں کرسی میج کمرہ شہر بز ٹرین یہ action نہیں ہے یہ وستو کا نام جیسے نظر آتا ہے تو اس طرح سے میں دو ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر سکتا ہوں تو یہ دوسرے شبد کی میں بات کر رہا ہوں جو action ہوتے ہیں جن میں activity کا ہونہ پایا جاتا ہے میں نے بتایا کریا ہوتے ہیں جن کے بعد میں ہندی میں na word اکثر آتا ہے ان شبدوں کی اپنی form ہوتی ہے مثلا first form second form third form ing form and asia es form اگر میں take کی ہی بات کروں تو take took taken take took taken and taking and takes take took taken taking and takes in in کو ہم الگ الگ حالاتوں میں use کرتے ہیں الگ الگ شبدوں کے ساتھ فیلال آج ہم بات کر رہے ہیں کام کے پورے ہو جانے کی تو اس لیے ہم بات کریں گے i have اور اس action کا third form یہ form لگانا ضروری ہے آپ دیکھئے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں football کھیل میں نے تین شبدوں کا استعمال اس ہندی واقعے میں use کیا میں football کھیل آپ میں کو بھی سمجھتے اور جانتے ہیں اور کھیل نا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں تین شبدوں کو جاننے کے باوضور بھی جب میں نے ملا کر ایک واقع بنانے کی کوشش کی آپ کسی سے بولی گا تو ہنسے گا اس لئے ہنسے گا کیونکہ آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی کوئی آپ سے آ کر کہے کہ میں football کھیل نا اس کو نہیں سمجھا رہا کہ ٹھیک ہے football یہ بھی ٹھیک ہے کھیل نا یہ بھی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے اس action روپی شبد وہ جو کریہ کو نظر کرا رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ کام جاری ہے وہ شبد میں اس کا proper form use کرنا جب کام چل رہا تھا تو ہم اس action میں جو کسی کام ہونے کی انبوتی کرا رہا تھا آج ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ آج ہم کام جاری رہنے کی بات نہیں کر رہے حالات بدل چکا ہے آج ہم بات کر رہے کام کے پورے ہو جانے کی اور کام کے پورے ہو جانے پر جو لگتا ہے third form اور میں اب ہی اب ہی آپ کو take کے جو form سے بتائے وہ ہیں take took taken take took taken تیسے نمبر پر کیا آ رہا ہے taken تو یہ جو آج لگے گا وہ taken لگے گا اور اگر میں جاری رکھنے کی بات کر رہا ہوتا میں lunch موووی میں نے یہ موووی دیکھ لی ہے i have watched this movie یہ موووی میں نے کئی بار دیکھ لی ہے i have watched this movie many times اور اس بات کو کہنے کا لہزہ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم یہ کسی کو سکھانے کی آوش اگر نہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہوں گے آپ اس بات کو بہت irritate ہو کر جھلا کر گصے میں کہ رہے ہوں گے یا کسی کو بتا رہے ہوں گے مجھے نہیں معلوم وہ اگر آپ گصے میں ہوں گے جھلا رہے ہوں گے کیا کھانا اس کو مکس اپ کرنے کے بعد ہی بات بنتی ہے ورنہ تو صرف translation ہے اور شبدوں کو فینک کر مارنا جیسے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سامنے والے تک پہنچ اس کو impress اس کو سمجھنے میں آسان ہو کہ آپ ایکچولی کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ تمام چاشنی میں کہوں گا جیسے جلے بھی بینہ چاشنی کے بیکار ہے ایسے ہی آپ کی یہ شب دور آپ کی سینٹنس جب تک اس میں یہ آپ لے نہیں ملائیں گے اس بات کو بات نہیں بنائیں گے تو یہ بیکار ہے اور بینہ چاشنی کی جلے بھی کوئی بھی نہیں کھانا چاہتا کیسے امپریس کر پائیں گے آپ چلیے میں کلاس اٹینڈ کر چکا ہوں اب اٹینڈ تو آلریڈ انگلیش کا ورڈ ہے اسی میں کام ہونے کی انبوتی آ رہی ہے آپ کو تو اٹینڈ کا تھرڈ فرم کیا ہوگا جب جس کا تھرڈ فرم نہ بھی معلوم ہونا تو چھپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وقت ہے کام کرنے کا آپ اس میں ایری لگا دیجئے گا ایک بار ریکارڈ کر کے میرے پاس بھیج دیجئے گا لکھئے گا جہاں گلت ہوگا میں اس کو کریکٹ کر دوں گا ابھی پچھلے جو میں نے پریکٹس کرائی ہیں اس میں کچھ لوگوں کے میسیج میں آئے ہیں ان کو میں نے جہاں جہاں کریکشن ہے وہاں ان کو ریپلائی بھی کیا ہے اسی لئے میں نے کہا سبھی لوگوں کے نہیں آ رہے ہیں جتنے سبسکرائبرز ہیں جتنے ویوز آ رہے ہیں اتنے میسیجز نہیں آ رہے ہیں تو آپ اگر واقعی میں صدہر لانا چاہتے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کیول ویڈیو دیکھ کر میرا دیکھئے کوئی اور ویڈیو دیکھئے میں نے کہا تھا آپ سے جب تک آپ اپنی زبان کو اٹھانے کی ہمت نہیں لائیں گے مجھ سے کال کرنے میں آپ کو کیا شرم آ سکتی ہے اس ہیزیٹیشن کو مارنا ہوگا آپ بھی اس دنیا میں آنے کے بعد سبھی تمام چیزوں پر اتنا ہی عدکار رکھتے ہیں جتنا باقی سب تو آپ کو پاس فون نمبر ہے میرا میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ مجھے کال کیجی مجھے اچھا لگے گا آپ سے بات کرنا شاید آپ کے کسی کام آ پاؤں شاید آپ کہیں ہیزیٹیشن کو مل کر ختم کر پائیں لیکن ان ٹوٹل اگر اس لکڈاؤن کو آپ اس طرح سے ایڈیلائز کر جاتے ہیں سمیہ کا صدی پیو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک گیم چینجنگ مومنٹ ہو سکتا ہے جو آپ کی لائف کو بدل سکتا ہے اور آپ اپنے کریئر کو آگے چل کے شیپ کر سکیں کیونکہ اس لکڈاؤن کے بعد آنے والا سمیہ کافی تف ٹائم ہوگا اس کے لئے آپ کو تیار رہنا ہوگا سو بھی ریڈی گائز سو ابھی ابھی ہم نے سیکھا I have ایکشن کا تھرڈ فارم اور جب تھرڈ فارم نہیں معلوم تو وہاں ہم کیا کریں گے ایڈی لگا دیں گے لاسٹ میں رائٹ ہر جگہ نہیں لگائیں گے اگر آپ کو میں نے بھی بتا دیا ہے کہ ٹیک کا تھرڈ فارم ٹیکن ہے تو آپ وہاں میسیج باکس مجھے TAKED لکھئے گا TAKED وہ نہ لکھئے گا اب معلوم چل گیا نا آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو آپ ED لگا سکتے ورنہ تو آپ third form لگائیں گے I have action third form اور یہی بات اگر مجھے آپ کو بتانی ہو میں نے یہاں پر چوکلیٹ مات رہا ہوں چوکلیٹ لے جا چکے ہیں اور میں نے دیکھ لیا ہے آپ کو اور آپ سائیڈ میں جا کر اس کو کھا کر موہ پہنچنے کے بعد میرے پاس آتے ہیں اور میرے سے کہتے ہیں ساتھ دیجئے میرے والی چوکلیٹ میں نے کہا بھائی صاحب آپ لے چکے ہیں you have already taken آپ پہلے ہی لے چکے ہیں you have already taken you have taken آپ لے چکے ہیں کئی بار ماں کچھ چیزیں بھائی بینوں کے بھی distribute کرتی ہے بڑے چطر جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ مانگنے لگتے ہیں ممی اور دیجئے اور ماں کو وہ اب نہیں دینی ہوتی تو ماں کہتی ہے نہیں آپ لے چکے ہو you have taken مندر پہ جاتے ہیں پرشاد ایک ہی بار لیا جاتا ہے آپ بار بار گھوم کر پہنچ جاتے ہیں آپ کو اتنا ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ کو یہ ہی کہا جائے گا sorry you have taken you have taken اس طرح سے جو کام آپ نے کر لیا ہے اور میں بتا رہا ہوں آپ کو تو کہوں گا you have done do کا third form done you have done it اور اگر وہ میں نے کر دیا ہے تو I have done it I have action third form اور بہت سارے actions بھی آپ کو دینے ہیں بڑی ساری چیزیں ہیں کرنے کے لئے لیکن جو دے دی ہیں یہ بھی کم نہیں ہیں بہت سارے دماغ بہت سارے لوگ ایسا سوچ رہے ہو سکتے ہیں ابھی ہوا ہی کیا ہے بس یہ ہی تو شبدویں ہیں میں بالکل ٹھیک مانتا ہوں آپ کی بات کو لیکن کر دکھائیے تو جرہ اگر یہ آپ سے خوف آتے ہیں بینا hesitation کے آپ انہیں use کرنا شروع کر دیئے ہیں گھر میں اگر آپ اپنے دوستوں کے بیچ بول رہے ہیں یعنی واقعی میں آپ کے flow میں آپ کی pronunciations میں آپ کی بولنے میں جو confidence ہونا چاہیے وہ جھلگنے لگا ہے تو ٹھیک ہے ہم ادھکار ہے آگے بڑھنے کا لیکن اگر وہ نہیں ہوا ہے تو ہمیں کوئی ادھکار نہیں ہے میرے بہت سارے پورانے students بھی میرے contact میں ہیں جو میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا request ہے کہ اسے تھوڑا تیجی سے آگے بڑھئے یہ تو بہت basics ہیں لیکن یہ basics کیولا آپ لوگوں کے لئے again I am repeating میں ان لوگوں کے لئے اس کو بنا رہا ہوں جو انگلیش میں بہت زیادہ weak محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ please practice پر آئیں تھوڑا تیجی سے practice کریں میرے سے بات کریں دوہر آئیں sentences کو لکھیں تیجی سے بولیں اس کے بعد آپ بھی ان کے برابر آ جائیں تو میں ایک ساتھ آپ کو لے کر آگے چلوں اور پھر بہت سارے شب دینے کے لئے بہت سارے حالات باقی بچے ہیں دینے کے لئے so be ready guys so very nice meeting you guys see you again in next video but تب تک جن لوگوں نے subscribe نہیں کیا ہے وہ subscribe کریں like اگر پسند آئے تب ہی like دوائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ videos آپ کے مطلب کے ہیں آپ کو کہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اگلا video آپ کو چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ bell icon بھی click کریں میرے کو جانکاری میں جن لوگوں کی ID نہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان لوگوں کو bell icon نہیں دکھتا ہے تو اپنی ID بنا لیں اور پھر آپ کو bell icon دکھے گا اور اس کو click کریں تاکہ اگلا video آپ کو automatically مل جائے جب بھی میں YouTube پر post کروں کیونکہ میں personally آپ کو کر پاؤں گا کہ نہیں I'm not sure چلیے have a nice time